ملائم کی ایک ہفتے کے لئے فیصلہ واپس لینے کی مانگ کانگریس کا کند پر تانہ شاہی رویہ اپنانے کا عروب نوٹ بدلنے کے لئے بینک اور ڈاک گھروں میں عمرہ حجوم دو ہزار کے نوٹ دینے سے لوگوں میں ناراضگی کچھ مہینوں میں بدلے جائیں گے سبھی پرانے نوٹ سپریم کورٹ کا ستلو جمنا لنک نہر کا کام پورا کرنے کا عدیش بادل سرکار کا فیصلہ ماننے سے انکار امریندر سنگھ اور کانگریس بدھائیتوں کا صیفہ پروڈوکشنوں پر سخت و سپریم کورٹ کے ان سرکار کو تیمیاد کے ساتھ ایکشن پلان لانے کا عدیش نجی ٹی کا نگرانی سمیتھیاں بنانے کا نردیش ٹی سی ایس کے چیئر مین سے ہٹایا گئے سائرس مستری رتن ٹیرہ کے قریبی شاعت خوصان کو زمداری مستری پر بھوٹ تستابط کرنے کے آروم اور آئی دیکھتے ہیں پہلی خبر بڑے نوٹ بند کرنے کے فیصلے پر ایک دن چھپ رہنے کے بعد مائیوٹی نے آج کن سرکار پر سیدھا حملہ پولا انہوں نے آروپ لگایا کہ اتر پردیش شناؤں سے پہلے مودی سرکار نے ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے فیصلہ لیا ہے ادھر سماجوادی پارٹی نے بھی اسے اتر پردیش شناؤں سے جوڑا تو وہیں کانگریس نے اسے تگل کی فرمان ہوتایا اس بیچ ٹی ایم سی نے راج صبح میں نوٹس دے کر سولہ نومبر کو اس پر چرچا کی مانگ کی پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹ بند کرنے سے اتر پردیش کی راجنیتی گرما گئی ہے بی ایس پی پرموک مائیوٹی نے اسے اگھوشت آرثک آپات کال بتایا انہوں نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی کو اتر پردیش شناؤں کے وقت کالے دھن کی یاد آئی ہے دھائی برسوں کے اندر یعنی کہ جیسے ان کی سرکار بنی تھی تو تب ان کا دھیان اس دیش میں جو کالا دھن ہے اس کی طرف کیوں نہیں گیا یعنی کہ انہوں نے دیش میں کالے دھن کی طرف ویدیشوں سے کالا دھن واپس نہیں آیا سماجوادی پارٹی کے مکھیا ملائم سنگھ یادب نے بھی کیندر سرکار کو گھیرا انہوں نے آروپ لگایا کہ یہ فیصلہ اتر پردیش شناؤں کو دھیان میں رکھ کر لیا گیا ہے انہوں نے نرنے کو کچھ دن ٹالنے کی مانگ کی پورے دمخم سے اتر پردیش شناؤں میں اتر رہی کانگریس نے اسے تانہ شاہی کا سب سے بڑا ادھارن بتایا راجے کے پرباری کانگریس مہا سچیو غلام نبی آزاد نے کہا کہ اس فیصلے کا سب سے برا اثر شادی اور کھیتی سے جڑے ادھیوگوں پر پڑے گا یہ تو بالکل ہی جلد بازی ہے یہ ایسے کہہے کہ آپ دس بجے ٹیلی فون پہ آئیں اور بارہ بجے تک کہیں گے ہندوستان کی کرنسی ختم ہو گئے یہ تو نادرشاہی کانون ہے ایسا تو لوگ دندر میں تو نہیں ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپ میں ایسا ضرور ہوتا ہے حالانکہ بی جی بی سرکار نے وپکش کے آروپوں کو پوری طرح خارج کیا ہے جو راجنیتہ اس کی ویرود کر رہے ہیں جنتہ کو بالکل اس کو دیکھ کر شک ہے یہ کہیں نہ کہیں چناؤں میں پیسے کے بل پر چناؤں جتنے کی کوشش میں لگے ہیں اور ان کی سبھی جو پریاس ہے اس پر ابھی کسی نہ کسی طرح سے ایک بریک پڑا ہے اس کو لے کر چنتا ہے اتر پردیش میں اگلے کچھ مہینوں میں ویدھان سبح چناؤں ہونے ہیں سب سے بڑا سوبہ ہونے کی وجہ سے اس چناؤں کا اثر کیندر کی راجنیتی پر بھی ہوتا ہے ایک جھٹکے میں پانچ سو اور ایک ہزار روپے کے پرانے نوٹ بند ہونے سے چناؤں ارثشاستر بگڑ گیا ہے وشال دہیا راجستبھا ٹی وی پانچ سو اور ہزار کے پرانے نوٹ بدلنے کے لئے دیش بھر کے بینکوں اور پوسٹ آفیس میں آج لوگوں کی لمبی کتاریں دیکھیں سبح سے بینک کھلتے ہی لوگ نئے نوٹ لینے پہنچے بینکوں میں سرکشہ وستہ کے پکتہ انتظام بھی کیے گئے وہیں کا آیا کر بھباگ نے آج دلی ممبئی سمیت کئی شہروں میں چھاپے ماری کی گرووار سبح سے ہی دیش بھر میں بینکوں میں لوگ اسی طرح لائنوں میں لگے ہوئے تھے لوگ پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند ہونے کے بعد نئے پانچ سو اور دو ہزار کے نوٹ لینے آئے تھے میں نے اسپیشلی لیا تھا کیونکہ میں فی لینا چاہتا تھا کہ یہ آپ کے نئے نوٹ کیسے ہیں quite a commendable job as you can see کہ آپ کو بہت جگہ انہوں نے دو دو ہزار روپے منشن کر رکھے ہیں نوٹ کافی چھوٹا ہے ہزار روپے کے نوٹ کے comparison میں بینکوں کے باہر اور اندر اسی طرح بھیڑ رہی نوٹ بدلنے سے پہلے لوگوں کو بینک کی طرف سے ایک فارم دیا گیا جسے بھر کر وہ ایک دن میں صرف چار ہزار روپے تک ہی بدل سکتے ہیں اور اس فارم کے ساتھ اپنا پہچان پتر دینا بھی ضروری ہے کئی سرکاری بینکوں میں نئے نوٹ دیری سے پہنچے تب تک لوگوں کو سو سو کے نوٹ دیے گئے لوگوں کی سہولیت اور سرکشہ ویوستہ کے مددے نظر چوتیس سو جوانوں کو دلی میں ہی تینات کیا گیا تھا یہی نظارہ ڈاگھروں میں بھی تھا لوگ سبح سے لمبی کتاروں میں لگے رہے کیول دو ہزار کے نوٹ ملنے سے لوگ نراش بھی دکھے اس میں جو ووڈی جی نے جو کیا وہ اچھا کیا لیکن اس میں جو کیا بولتے ہیں اس کو ارانجمنٹ ارانجمنٹ اس میں کڈیپریشن ہے ہمیں ایسا لگ رہا کہ 100 کے اور 500 کے نوٹ جو ہے وہ کہیں بلوک ہو رہے ہیں ہم پریاس میں لگے ہیں کہ جنتہ کو کوئی پریسانی نہ ہو اور جنتہ کے سویدھا دیکھتے ہوئے جو کچھ بھی ہم کر سکیں گے وہ سب ہم کرنے کے پریاس کر رہے ہیں سرکار نے 8 نومبر کی آدھی رات سے 500 اور 1000 روپے کے نوٹوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور ان کی جگہ 500 اور 2000 کے نوٹ جاری کیے ہیں پرانے نوٹوں کو بدلنے کی سویدھا 10 نومبر سے بینک اور پوسٹ آفیس میں دی گئی ہے کل سے ایٹی ایم کے ذریعے بھی 2000 روپے نکالے جا سکیں گے انہو دیوان کے ساتھ نوکرم سنگھ راج سبھا ٹی وی اور پولٹیکل جو گتویدیاں ہے نوٹ کا جو میں کہوں کہ کہانی اور دیش بھر میں جو اس وقت تھا علاقات پر اور باتشید کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہندوستان ٹائمز کے پولٹیکل اجیٹر گنود شرمہ جی گنودی سواگت ہے آپ کا سب سے پہلے تو بھائی ریاکشن جس طریقے سے اتر پردیش چناؤ ایر فر پنجاب چناؤ کو لے کر ہے پنجاب سے اتنی زیادہ آج حل چل نہیں رہی کہ دوسرا فیصلہ آیا لیکن اتر پردیش میں بی ایس پی کا بیان ملائم سنگھ کا بیان اور دوسری چھوٹی پارٹیاں ہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ آپ کے جو پروگرام میں بھومکہ تھی اس میں ایک ایک ایکسپیشن تھا کہ چناؤ کی عارتی بیوستہ بکڑ گی یہ بات سچ ہے دنیا جانتی ہے کہ چناؤ کے دوران بلیک منی کی سرکولیشن بڑھتی ہے یہ بھی بات سچ ہے کہ چناؤ کے دوران روزگار بھی بڑھتا ہے لوگ پیسے کماتے ہیں صرف گھوز سے نہیں ویسے بھی پولٹیکل پارٹیز کے لیے کام کر کے کماتے ہیں ان کے جھنڈے بنا کے کماتے ہیں ان کی کیپس بنا کے کماتے ہیں لیکن سچائی یہ ہے کہ بہتیری پولٹیکل واضح یہ لگ بک سب پولٹیکل پارٹی دو رنگ کا پیسہ استعمال کرتی ہے ایک سفید اور ایک کالا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انانوسمنٹ ہوا اس کے چلتے آرثی کی موستہ کیسے بگڑ سکتی ہے کسی پولٹیکل پارٹی کی اس پولٹیکل پارٹی کی بگڑ سکتی ہے جس کے پاس کالا دھن زیادہ ماترہ میں ہے اور زیادہ تر کالا دھن ہی استعمال ہوتا ہے الیکشنز میں سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کیا یہ آرثی کی موستہ ہر پارٹی کی ڈگمگائی ہے کی صرف بپکش کی اور یہ بات اروند کیجریوال نے کہی انہوں نے کہا کہ انہوں نے ان کے جو دھن ہے جو بی جے پی کے پاس دھن نے اس کا ایڈجیسمنٹ کر لیا ہے یہ اروند کیجریوال کا بیان میں سمجھتا ہوں کی اٹھتر میں اس سے پہلے ڈیمونٹائزیشن ہوا تھا مراجی دسائی کی سرکار کے دوران اور اس کا پروسس جہاں تک میری جانکاری ہے کی پہلے آرڈیننس لائے گیا تھا اور کی بھی یہ ڈیمونٹائز ہوں گے اس کرنسی کے نوٹ ایک ہزار کی کرنسی کے نوٹ اور اس کے بعد ایک ایکٹ لائے گیا تھا جس کے چلتے وہ ڈیمونٹائز کر دئیے گئے تھے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تو کچھ وکیل کوٹ میں بھی گئے ہیں مہراشت میں جہاں تک ہماری جانکاری ہے یہ مدہ لے کر اور دیکھتے ہیں کہ کوٹ کا فیصلہ اس پروسس کو لے کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کوٹ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے کیا ایک ایگزیگوٹیو آرڈر کے ذریعے یہ فیصلہ لیا جا سکتا ہے کیونکہ دیکھئے اٹھتر میں جو ہزار کے نوٹ تھے ان کی ماترہ بہت کم اور اب جو پانچ سو اور ایک ہزار کے نوٹ ہیں وہ ہماری کرنسی کا چوراسی پرتیشت کے قریب ہے تو اس سے جو ساماجک ایمپیکٹ ہوا ہے جو ساماجک اتل پتل ہوئی ہے جو عام جنتہ اس سے ایمپیکٹ ہوا ہے جس سے پریشان ہوئی ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور بینکس جو ہیں وہ لگتا ہے ظاہر ہے کہ اس ایمرجنسی کو ایکسپٹ کرنے کے لیے اس کو ریزول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کے پاس سادن نہیں ہے ساید ان کو سمیں کم دیا گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار کو اس پہ پہلے ویچار کر لینا چاہیے تھا اور جہاں تک پولٹیکل پارٹیز کے ویروت کا سوال ہے تو اس ویروت کی کریڈیویٹی میں نہیں جانتا ہوں کہ کتنی جنتہ کے بیچ میں جائے گی لیکن اگر جو ستہ روڑ پارٹی ہے اس کا کیمپین زیادہ سمپنہ نظر آئے گا الیکشن کے دوران اور دوسروں کا غریب سا نظر آئے گا تو پھر سوال اٹھیں گے یہ مدہ بنے گا اتر پردیش کے چناؤں میں اور پنجاب کی چناؤں میں یہ بات پکی ہے اور کیا واقعی اس سٹیپ سے جس طرح سے ایک مہیکوں کی رائے بٹی ہوئی ہے تمام آرثی جانکاروں کی اور آپ نے ایک لمبہ دیکھا ہے راجتی گتھر پتھل اس لحاظ سے کی کیا جو ایک ایکشن ہے وہ جس امپیکٹ کی بات سرکار کر رہی ہے وہ وہاں پر پنٹریٹ کرے گا یا پھر اس کا بہت آنشک اصر دیکھیں میرے گو یہ لگتا ہے کہ دیکھیں جن لوگوں پاس گھر میں پیسے رکھے رہتے ہیں مائلائیں رکھتی ہیں پیسے فورینیسی زنجے سے بولتے ہیں اور مجھے یاد ہے کہ ہماری دادی جو ہے وہ چاول کے ڈبے میں پیسے رکھ دیتی تھی پرانے زمانے کی پرتہ ہے بھارت میں اور وہ جو پیسہ ہے اس پیسے کو آپ بینک میں جمع کروا سکتے ہیں سرکار نے یہ پرافدان کیا ہے اور یہ اچھی بات ہے دوسرا یہ ہے کہ دھائی لاکھ تک جو پیسہ آپ کے گھر میں رکھا ہے آپ اس کو جمع اپنے بینک کاؤنڈ میں کر دیں اس کے بیونڈ آپ کریں گے تو آپ انکم ڈک سکینر کے تحت آئیں گے یہ فینائنس منسٹر نے کل بولا تو کچھ قدم جو اٹھائے گئے ہیں جس سے کی جنتہ کو ایک کوشن ملے اور ایک ریلیف ملے لیکن جو پوری پرکریہ ہے اس پہ سوال ضرور ہے کیا اتنا بڑا فیصلہ ایک اناؤنسمنٹ کے ذریعے کیا جا سکتا تھا یا کوئی آرڈینس کی ضرورت ہونی چاہیے تھی آرڈینس لانا چاہیے تھا اس پہ یہ سوال جو ہے اس کا فیصلہ کوٹ کرے گا اور ہو سکتا ہے کہ سنسمنٹ جو سطح شروع ہوگا اور سنسمنٹ میں سوال اٹھیں گے سوال اٹھیں گے گنو جی بہت شکریہ اس سرطح میں شامل ہونے کے لئے آپ کا مضربت منطقی جیٹی نے کہا کہ پانچ سو اور ایک ہزار کے کم نوٹ بدلوانے والوں کو پریشان نہیں کیا جائے گا انہوں نے لوگوں کو لائنوں میں گھنٹوں کھڑے ہونے سے بچنے کی سلا دی ویتمنٹری آرن جیٹلی نے پانچ سو اور ایک ہزار کے پرانے نوٹوں سے جڑی چنتاؤں کو لگاتار دوسرے دن دور کیا آرثیق سمپادکوں کی سمیلن میں انہوں نے کہا کہ چھوٹی رقم جمع کرنے والوں سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا ویتمنٹری کے مطابق اس فیصلے سے کچھ دن پریشانی ہوگی لیکن اس سے فائدہ بہت ہوگا سرکار نے نئے نوٹ جاری کرنے کا اعلان بھی کیا ہے ان میں ایک ہزار کی نوٹ بھی شامل ہیں اس کے علاوہ باقی نوٹ بھی نئے فیچرز کے ساتھ بازار میں آئیں گے لیکن سرکار نے صاف کر دیا ہے کہ اگر کوئی اپنی آئے سے ادھک رقم جمع کراتا ہے تو اسے دو سو فیصدی جنمانہ بھرنا پڑے گا ربی آئی نے کہا ہے کہ بینکوں میں شنیوار اور رویوار کو چیک لیرنس کے ساتھ دوسری سوویدھائیں بھی اپلپد ہوں گی وہیں کیندری سرکار نے سپریم کورٹ میں کے بیٹ لگائی ہے اور کہا ہے کہ نوٹ پابندی کے خلاف سنوائی کے دوران اس کا پکش بھی سنا جائے اس فیصلے کے خلاف بدھوار کو شیرش عدالت میں یاچکا دائر کی گئی تھی یاچکا پر اگلے ہفتے سنوائی ہو سکتی ہے اور یہ تھی پہلے کے بار تیلیویوشن ترینبی ان کی نظر ان کا شہر میں ملیے اس بار رسکن بانڈ سے صرف راج سبھا ٹیلیویشن پر پنجاب اور حریانہ کے بیچ ویواد کو لے کر راشپتی سندر پر رائے دیتے ہوئے کوٹ نے سبھی سوالوں کا نکاراتمک جواب دیا ہے یعنی اب دوہزار چار کا سپریم کوٹ کا فیصلہ لاغو ہوگا اور پنجاب کو ستلو جمعنا لنک نہرکن نرمان کا کام پورا کرنا ہوگا ساتھی پنجاب ودہان سبھا سے پارت پنجاب ستلو جمعنا لنک ماملے میں سپریم کوٹ کے فیصلے سے پنجاب سرکار کو بڑا جھٹکا لگا پانچ ججوں کی سمویدھان پیٹ نے پنجاب ترمینیشن آف ایگریمنٹ ایکٹ 2004 کو ساتھی کہا کہ پنجاب کو ایک طرفہ قانون بنا کر ہریانہ، ہیماشل پردیش، راجستان، جمہو کشمیر، دلی اور چندگر کے بیچ جل بٹوارے سمجھوتے کو رد کرنے کا آدھیکار نہیں سپریم کوٹ نے ستلج یمنا لنک نہر کو پورا کرنے کا آدیش بھی دیا سپریم کوٹ نے راشترپتی کے ریفرنس پر یہ فیصلہ دیا ہے راشترپتی نے سپریم کوٹ سے چار سوالوں کے جواب مانگے تھے کیا پنجاب ترمینیشن آف ایگریمنٹ ایکٹ 2004 سمویدھانک ہے کیا یہ قانون انتر راجیے جل ویواد ادھینیم 1956 اور پنجاب پنرگٹھن ادھینیم 1966 کے تحت صحیح ہے کیا پنجاب نے راوی بیاس بیسن کو لے کر 1981 کے سمجھوتے کو صحیح نیموں کے تحت رد کیا ہے کیا پنجاب کو اس قانون کے مطابق 2002 اور 2004 کی سپریم کوٹ کی ڈکری ماننے سے چھوٹ مل گئی ہے سپریم کوٹ نے سب ہی سوالوں کے جواب ناکاراتمک دیئے ہیں ہریانہ نے فیصلے کا سواغت کیا ہے پنجاب سرکار نے فیصلے پر چرچہ کے لیے کیابنٹ کی بیٹھک بلائی ہے تو پنجاب کانگریس ادھیاکچ کیپٹن امرندر سنگھ نے لوگ سبحہ صدت سیتہ سے استیفہ دے دیا اور اسے سپیکر کو بھیج دیا ہے وہیں کانگریس کے سب ہی ویدھائیکوں نے راجی ویدھان سبحہ کے سپیکر کو اپنے استیفے بھیج دیا ہیں ہمیں تو پھر لوگوں کے پاس جانا پڑے گا ہم صیفہ دیں گے اور لوگوں سے ہمیں طاقت لینی پڑے گی دوبارہ ہم مینڈیٹ مانگیں گے ان سے کہ ہمیں دو تہائی کی مجورٹی دیں تاکہ ہم اسیمبلی میں پھر آکے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ہم رد کر سکیں سمویدھان پیٹ نے اس سال بارہ مائی کو فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا کیندر نے دوہزار چار کے اپنے رخ کو قائم رکھتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی کا پکش نہیں لے رہا اور راجیوں کو خود اس وشائے پر اپنے ویوادوں کو سلجھانا چاہیے رویندر سنگھ شوران کے ساتھ بیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی اور وشال دہیا اس کبار پر ہم نے ساتھ جوڑ رہے ہیں فون لائن پر وشال جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد پنجاب کی راجیت میں خاصی اُتھل پتھل ہے کانگریس کے سانسد اور وداعہ کے صیفہ دے رہے ہیں لیکن وہیں ہریانہ میں خوشی کی لہر ہے کس طریقے سے اگر راجیتی طور پر دیکھیں تو کیا کچھ نظر آ رہا ہے بلکل اس پر اس گھتے پر راجیتی زیادہ حاوی ہو چکے کیونکہ اگر کانگریس پارٹی کا جو بیروت پنجاب میں ہو رہا ہے اسی کو لے تو ایک طرف کانگریس کی جو پنجاب کی یونٹ ہے یعنی کانگریس کی جو پنجاب کے نیتہ ہے وہ گروت جاتا رہے ہیں ہمرندر کیپٹن ہمرندر نے استیفہ دیا وداعہ کو نے استیفہ دیا لیکن دوسری اور وہیں کانگریس کی جو ہریانہ کی یونٹ ہے یعنی جو ہریانہ کے نیتا ہے وہ خوشی جاتا رہے ہیں پھلے طور پر بیان دے رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا فیصلہ ہے تو نشی طرف سے ایک چیز جو سامنے صاف دکھائی دے رہی ہے وہ یہ کہ کیونکہ پنجاب میں آنے والے کچھ مہینوں میں چھناو ہونے والے ہیں چھناو کی کوشنا اب لگ بگ ایک مہینے بعد ہو سکتی ہے اور اس کو لے کر جو ماحول بنا ہوا ہے چھناوی ماحول جو بنا ہوا ہے اس ماحول میں سبھی راجنیتک پارٹیاں اس وقت یہ درشانہ چاہتی ہیں کہ وہ پنجاب کے لوگوں کے ہچ کے بارے میں سوچ رہی ہیں اور یہ ایک ایسا مددہ ہے جو کہ کافی ایمورٹیو ایشو جیسے کہا جا سکتا ہے پنجاب اور ہریانہ دونوں ہی راجیوں کے لوگوں کے لیے اور نیتاؤں کے لیے بھی تو اس لیے اس مددے کو بالکل استعمال راجنیتک طور پر کیا جا سکتا ہے اور کرنے کی کوشش ایک طریقے سے دکھ رہی ہے اس آپ دونوں طرف سے جہاں ایک اور اکاریدل کی جو سرکار ہے وہ ضرور ایک ایک طریقے سے کوشش کرے گی کہ اس پورے فیصلے کا راجنیتک کرنے جو کرنے کا توہاروپ ہے وہ ببقش پر لگایا جا سکے لیکن بہت ہی مہتوکور اور دلچسپ یہاں یہ ہے کبندر کے بی جے پی کے لیے بڑی مشکل کیسٹی ہے کیونکہ جہاں ایک اور پنجاب میں شیروہانی اکاریدل کے ساتھ وہ سرکار میں ہے ہریانہ میں بی جے پی کی سرکار ہے اور کندر میں بھی بی جے پی کی سرکار ہے تو تھوڑا سا مشکل ضرور رہے گا یہاں بی جے پی کے لیے راجنیتک گروپ سے لیکن کانگریس کی جہاں تک بات ہے اس کو ضرور اس میں راجنیتک فائدہ دکھ رہا ہوگا اس وقت شکریہ وشال اس اپریڈ کے لیے آپ کا سپریم کورٹ نے کندر سرکار کو پردوشن سے نپٹنے کے لیے تائے سمسیما کا ایکشن پلان پیش کرنے کو کہا ہے اور کندری پردوشن نینترن بورڈ کو انیس نومبر کو سبھی پاکشوں کی بیٹھک بلانے کا عدیش دیا ہے ازار ان جیٹی نے دلی کے پردوشن سے نپٹنے کے لیے کندری اور راجستر پر نگرانی سمیتیاں بنائی ہیں دلی میں پردوشن کے خطرناک اس طرح سے نپٹنے کے لیے سپریم کورٹ نے کندر سے سبھی پاکشوں سے بات کرنے کو کہا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے ایک یوجنہ بنانے کا عادیش دیا ہے کورٹ نے کہا کہ اس میں اپائے سوائے سیما اور لاغو کرنے والی ایجنسیوں کو شامل کیا جائے سپریم کورٹ نے کندری پردوشن نینترن بورڈ کو وائیو پردوشن سے نپٹنے کے لیے کوئی یوجنہ نہیں ہونے پر پھٹکار لگائی اونربل کورٹ نے اب نائنٹیتھ نومبر ڈیٹھ فکس کری ہے جب سینٹرل پولیشن کنٹرول بورڈ کو کہا ہے کہ آپ سارے جو یاشکہ کرتا ہیں ان کو اور باقی سٹیٹ کھولڈرز ہیں اور باقی جو سویجیشن دے رہے ہیں ان سب کوئی میٹنگ کال کرو اور میٹنگ میں ان کے سویجیشن لے کے 25 نومبر کو اونربل سپریم کورٹ کے آگے یہ ریپورٹ دو کہ آپ نے ابھی تک کون کو سے کنکیٹ سپس کیے ہیں پلان کیے ہیں ڈلی ہائی کورٹ میں بھی اس ماملے میں سنوائی ہوئی کورٹ نے سرکار کی نشکریتا اور پنجاب کو دلی کے پردوشن کے لیے ذمہ دار بتایا ادھر انجیٹی نے دلی سمیت پڑوسی راجوں میں کیندری اکی کرت اور راجز تر پر نگرانی سمیتیاں بنانے کو کہا ہے ساتھ ہی دلی انسی آر شیطر میں ضرورت ہونے پر ہیلیکاپٹر کے ذریعے پانی کا چھڑکاو کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے آگے دو کمیٹیز بنا دی ہیں سینٹرل کی کمیٹی اور سٹیٹ کمیٹی اور ان کی رسکونسیبیلٹیز فکس کر دی ہے کہ وہ کورٹ میں انجیٹی کو ہر تین مہینے بعد اپنی ریپورٹ دیں گے اور دو مہینے میں ایک بار وہ ہر سٹیٹ میں کمیٹی جائے گی اور دیکھے گی کہ وہاں پہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں انجیٹی نے دلی کے چاروں پڑوسی راجیوں کو دس سال پرانے ڈیزل واہنوں پر روگ لگانے پر وچار کرنے کو کہا ہے ساتھ ہی سرکاروں سے کسانوں کو پرالی ہٹانے کے لیے مشینے دینے اور دھان کا پوال بائیوماس سنیندر اور پلائی ووڈ بنانے والی فیکٹریوں کو دینے کے لیے پروچساہیت کرنے کو کہا ہے ڈلی میں پیچھلے دس دنوں سے وائیو پردوشن کا اسطر کئی گناہ تک بڑھ گیا ہے بیرو رپورٹ راجی سبھا ٹی وی شیط کالین ستر سے پہلے کین سرکار نے 15 نومبر کو سردلی بیٹک پولائی ہے شیط کالین ستر سولہ نومبر سے شروع ہوگا سردلی بیٹک میں پردھرمنٹی نریدر موڈی بھی حصہ لے سکتے ہیں جس میں سرکار تمام دلوں کے پرتندیوں کے ساتھ ستر کے سوچارو سنچالن پر باچیت کرے گی اس بار شیط کالین ستر ایک ہفتے پہلے شروع ہو رہا ہے وپکش ستر کے دوران پانچ سو اور ہزار کی نوٹ کے مسئلے کو اٹھانے کے ساتھ ہی سیما پار سے گولی باری اور تین طلاق کے مدعے پر بھی بحث کی تیاری میں ہے ستر میں سرکار کا مکھ زور جسٹ سے جڑے ودہیکوں کو پارت کرانے پر ہوگا اس کا علاوہ کریب پندرہ نئے ودہیک بھی پیش کی جا سکتے ہیں پردھرمنٹری نریدر موڈی تین دنوں کی یاترہ پر جاپان کی رازدھانی ٹوکیو پہنچ گئے ہیں ٹوکیو میں شکروار کو ان کی جاپان کے پردھرمنٹری شن جوابے سے شکھر وارتہ ہوگی وارتہ کے بعد جاپان کے پرمانوں ارجہ کے لیے اس پر سمجھتا ہو سکتا ہے جاپان کے شن مائوہ یو اس ٹو ایم بی فی ویس راکویوان کی خرید کی بات بھی یہاں پر پکی ہو سکتی ہے چین سے لیکر پریشان ہے اور اس نے کہا ہے کہ بھارت کو جاپان کے ساتھ سمبند بڑھانے میں چین کی چنتاؤں کو دھیان رکھنا چاہیے جاپان میں پردھرمنٹری کی ملاقات سمجھنے سے پہلے پردھرمنٹری بینککوک میں بھی رکے اور تھائی لینڈ کے دیونگت راجہ ہوئیم بول آدولی آدیز کو شردہنزلی دیئے سائرس مصری کو تاٹا کنسلٹنسی سروسز یعنی ٹی سی ایس کے ادھکش پت سے ہٹا دیا گیا ہے شہردھاکوں کی بشیس آم بیٹک میں یہ فیس ٹا لیا گیا ٹی سی ایس میں تاٹا سنز کی قریب تین چھتہ ہی حصداری ہے مصری کی جگہ ایشانت سنز کو ٹی سی ایس ادھکش بنایا گیا انڈین ہوترلز کمپنی نیمٹیر کی بیٹر بھی بلائی گئی ہے جس پہ مصری کو کمپنی کے ادھکش پت سے ہٹانے کا فیصلہ ہو سکتا ہے اس بیس ٹاٹا کیمیکلز کے سوطنٹر ندیشکو نے ادھکش پت پر مصری کا سمرتن کیا ہے چوبیس اکٹوبر کو مصری کو ٹاٹا سنز کے ادھکش پت سے برخواست کر دیا گیا تھا ان کی جگہ چار مہینے کے لیے ریتن ٹاٹا کو یہ ذمہ داری سوپی گئی ہے تو اس بلٹن میں اتنا ہی نمسکار